موسیقی کیا بھارت میں پنجاب کے اندر خالستان کا مسئلہ پھر سر اٹھا رہا ہے؟ یہ ایک سوال پھر سے اُبرا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان کے کانٹیکس میں ہم دیکھیں تو جس طرح عمران خان پاکستان کے چیبدہ آمی سٹاف حافظ عاصم منیر صاحب کو ملنے کی درخواستیں کر رہے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ ان کے لوگ جو خوفناک ٹرنڈ سلا رہے ہیں اس کو بھارت میں کیسے دیکھا جاتا ہے؟ یہ ہیں باتیں جو آج ہم میجر گورو آریہ جی کے ساتھ کریں گے میجر صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیلی سے ہم ان کا سواگت کرتے ہیں سر بہت بہت سواگت آپ کا سر پہلا کوئیسٹن تو یہ ہمیں کینیڈا میں بیٹھ کے ایک طرح سے خود بدا رہا ہے کہ کیا بھارت میں خالستان کا مسئلہ پھر سے کسی نہ کسی لیول پر سر اٹھا رہا ہے کہ اتنا بڑا آپریشن کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ سر ایسا ہے کہ یہ جو خالستان کا مسئلہ ہے تو پرانا ہے یہ سیونٹیز لیٹ سیونٹیز میں بھی تھا سر یہ پھر اولی ایٹیز میں زیادہ طول پکڑ گیا پھر اندرہ گاندی کا اساسینیشن آپریشن بلو سٹر تو یہ سب چیزیں ماضی کا ایک حصہ ہیں ویری انفورچنٹ پارٹ آف آر ہسٹری آف آر نیشنز ہسٹری یہ بہت کالا چپٹر ہے بہت خون خراب ہے وہ اثر پنجاب نے بہت دکھ دیکھے ہیں لیکن یہ بھی یہ چپٹر درشاتہ اگر آپ کے اجازت ہو تو میں تھوڑا سا ماضی میں جا کے سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ چیز یہ درشاتی ہے یا جتاتی ہے کی پولٹک جو ہے نو سر وائل جو غیر ذمہ دار رہے ہیں ان کے ہاتھ میں پولٹکس ایک بہت خطرناک ہتیار ہے پولٹکس آپ مطلب استعمال بھی کر سکتے ہیں لوگوں کے بھلے کے لیے سٹیٹ بیلڈنگ کے لیے اور پولٹکس آپ لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں میں خود کہتے ہیں دیکھئے پنجاب میں وہی ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں میں پولٹکل سینیریو کے حساب سے بات کر رہا ہوں سر پولٹک آئیم اونلی ٹاکنگ پولٹکس آئیم ناٹ ٹاکنگ باوٹ دی ریسٹ آئیم نا میں کمپیر کر رہا ہوں لیکن پنجاب میں کچھ سیکشن کی پولٹکس ویسی ہو رہی ہے جیسے پاکستان میں عمران کھان کی پولٹکس ہے ٹھیک ہے عمران کھان کہتا ہے پاکستان میں آگ لگ جائے مجھے ستہ چاہیے مجھے گردی چاہیے مجھے اقتدار چاہیے مر جائیں سب کے سب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ پولٹکس پنجاب میں میں سارے پولٹکس کی بھی بات نہیں کر رہا most of them are respectable and responsible پولٹکس جنہوں نے پنجاب کی ترقی کی بات کری ہے لیکن کچھ fringe elements ہیں پنجاب میں جو یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں آگ لگ جائے خون بہج ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کا سر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اٹھ کے اپنے شلف سے کتاب لانا چاہتا ہوں سر یہ تائر صاحب یہ بک ہے جو میں چاہتا ہوں کی سب لوگ پڑھیں یہ کتاب اور اس کتاب کا نام ہے The Khalistan Conspiracy اور اس کتاب کو لکھنے والے ہیں Mr. GBS Sidhu Mr. GBS Sidhu is a former special secretary of the research and analysis wing India's external intelligence agency Sidhu صاحب خود ایک practicing sick ہیں جیسے نام سے پتہ ہی لگ رہا ہے آپ کو نام سے پتہ لگیا ہوگا کہ he is a sick he was special secretary raw which means he was number two یہ raw میں number two تھے اور یہ لکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بھندرہ والے کو یہ کتاب میں میں کسی کے لئے کچھ نہیں بول رہا ہی اس کتاب میں لکھا ہے سر کس طریقے سے بھندرہ والے کو پیسی دیا گیا ہے political party نے Mr. Forte دار ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں جو Congress party کے leader تھے کس طریقے سے انہوں نے یہ اس کتاب میں لکھا ہوئے سر تو میں تو اس سمیں بہت چھوٹا تھا تو مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے نہ میں کچھ کہ سکتا ہوں اس ماملے میں because I have no knowledge but I'm just quoting from the book and انہوں نے مجھے ریپبلک ٹی وی پہ ایک انٹرویو بھی دیا تھا جنہوں نے انہوں نے خاص بولا تھا کہ بھندرہ والے کو کھڑا کرا گیا تھا اور اس لیے کھڑا کرا گیا تھا کی کیونکہ جب جہا پرکاش نارائن صاحب کی جو مومنٹ چلی تھی اس سے Congress کو دھکا لگا تھا اور Congress کو دھکا لگنے کے بعد ایسا پلان بنایا گیا کہ سب کسی طریقے سے 1985 کا جو پنجاب میں election ہے جو انڈین پنجاب ہیں وہاں پہ 1985 کا election ہے ہم جیت گئے تو وہ election جیتنے کے لئے ضروری ہو گیا کہ آپ ہندو اور سکھ کے بیچ میں درار ڈالیں پرانا انگریزوں مالا فارمولا سر پھوٹ ڈالو راج کرو ڈیوائیڈن رول وہ تو انگریز تو یہی سکھا گئے تھے ہمیں اور ہم لوگ بھی ایسے ہیں کہ سر ہم لوگ بھولے نہیں جو انگریزوں نے سکھا ہے تو وہی چیز وہاں پہ پنجاب میں کری پاکستان کا کردار تھوڑے دیر میں آتا ہے پاکستان نے فائدہ اٹھایا پاکستان نے اس کو ویپنائیز کرا پاکستان نے ڈرگز ہتھیار بھیجے بھنڈرہ والے کو بھڑکانے والا پاکستان تھا لیکن انیشلی مس مینجمنٹ یہاں سے ہوئی تھی جہاں پہ انہوں نے یہ کتاب یہ کہتی ہے خالستان کونسپریسی یہ کہتی ہے کہ سب اس طریقے سے ہوا ہے اور جی بی اے صدو صاحب نے اس میں کلیر کلیر لکھا ہے کہ کون کون ملاوث تھا اس میں جس نے خالستان کی پرابلم شروع کری چناؤ جیتنے کے لیے الیکشن جیتنے کے لیے انتخاب اگر نائنٹین ایٹی فائیف کے اب میں آٹا ہوں سر سیکنڈ فیس پہ پنجاب میں جو پولٹکس چل رہی ہے اس وقت وہ ہر جگہ ایسی پولٹکس چلتی ہے سر دنیا میں ستہ کی راج نیدی people want to come to power لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کس level پہ جا سکتے ہیں کس level پہ آپ جا سکتے ہیں چناؤ جیتنے کے لیے till what level are you willing to stoop down to right تو جہاں پہ you are willing to stoop down to any level یہ ہم نے کشمیر میں بھی دیکھا کشمیر میں جو ایک دو پریوار تھے ٹھیک ہے سر وہ یہاں تک desperate ہیں آج بھی یہاں تک وہ پریوار desperate ہیں کہ ہمارا کوئی نمائندہ چیف منسٹر بن جائے وہ اتنے ڈیسپریٹ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ دیش کے ٹکڑے ہو جائیں کوئی بات نہیں لیکن ہمارے خاندان کا کوئی نہ کوئی مکھی منتری بننا چاہیے بھارت کے ٹکڑے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے عمران خان بھی تو وہی کہہ رہا ہے کہ اگر میں نہیں بنا تو آپ ایٹم بم گرا دو پاکستان کے اوپر مجھے کوئی فرق نہیں پر so it is the same thought process which is very dangerous both to پاکستان and to india what is imran khan saying یہ ہی رہے ہیں imran khan میں تا لیٹس سٹیٹمنٹ ہے وہ پہلی بھی اپا سٹیٹمنٹ دیا ہسن چھ میں نے پہلے کہ اگر یہ نہیں ہوا اگر چناؤ نہیں ہوئے انتخابات نہیں ہوئے تو we are heading back to 1971 جیسے بغلا دیشہ ہوا تھا پالو چستانہ ہوا عمران خان بھی تو وہی بات کیا ہے so sir this is the same mindset that is happening in Punjab in this mindset thankfully thankfully we have three people who will take care of this one is prime minister modi second is NSA Ajit Doval and third is home minister Amit Shah یہ لوگ they are more than sufficient sir یہ اور یہ ٹھیک کر دیں گے سر ان کو ان کو جو ڈوز دینی ہے سب ڈوز ڈاز دیں گے خالستانیوں کو ٹائٹ کر دیں گے اب یہ آپ نے دیکھا نا وہاں پہ کیا ہوا انڈیا نے یہاں سے ہٹا دیا ہمارے وہاں پہ انہوں نے embassies پہ ہائی کمیشن پہ انہوں نے attack کرا ہمارے ترنگے کو نیچے وہ لائے یہاں سے بیرکیٹ ڈھٹا دیے سر ہائی کمیشن سے نئی دلی میں جیسی بیرکیٹ ڈھٹائے یہاں سے میسج گیا ہوگا کہ بس سیکیورٹی کی طبق کو مت رکھنا we are removing all security تم داما تھوڑنا جو تم کو پال رکھا ہے تم خود اپنی سیکیورٹی وہ گبرات ہو گئی اچانک پوری فوج بھیج دی انڈیاں ہائی کمیشن کے سامنے انگریزوں نے کہ انڈیاں ہائی کمیشن کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اور وہاں پہ پوری پولس کا پیرا ہے چوبز گھنٹے تو ٹھیک ہے سر یہ ہی ہم امریکنز کے ساتھ بھی کریں گے if the americans cannot protect sovereign indian territory in san francisco تو یہاں پہ اچانک آپ کو پتہ لگے گا جو ان کے consulates ہیں ممبئی میں ہیں یا ان کے consulates ہیں چینے میں ہیں کئی اور بھی ہوں گے ان کے consulates وہ اچانک سر اس کے آگے سے security ہٹ جائے گی پھر دیکھ لیتے ہیں آپ کیا کر لیتے ہیں اور آپ کے marines کیا کر لیتے ہیں جب پچاس ہزار ایک لاکھ کی بھیڑا آئے گی پھر دیکھ لیتے ہیں آپ کے marines کیا کرتے ہیں so it has to be reciprocal we respect the united states of america we respect it as a friend but they have to respect us also respect is both ways ایک طرفہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا تو ایسا ہے کہ peaceful ہے اور democracy ہے اور اس لئے ہمیں کوئی فرق نہیں دیکھو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں democracy ہے نہیں ہے سیدھی بات ہے انڈیا کا consulate ہے آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو نئی کریں گے تو پھر اس کا آپ کو دام چکا نہ پولے گا that is india's message آپ نے بڑی اہم باتیں کی اور بہت ساری باتیں کی ایک تو western countries کے حوالے سے جو یہاں پہ double standards ہیں اور one way traffic ہے تعلقات کی اس حوالے سے بھی آپ نے آخر میں touch کیا اور پیچھے آپ نے بات کی عمران خان کے context میں جو اس وقت پنجاب بھارت میں situation آپ نے کہا کہ عمران خان بھی وہی چاہتا ہے کہ دنگے کروا کے پاکستان میں undresto اس کو کسی بات کی پرواہ نہیں آپ نے thesis اپنایا کہ یہ جو politics ہے یہ دو دہاری تلوار ہے اس سے آپ اچھے کام بھی کر سکتے ہیں بھرے کام بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک سوال پھر وہی کا وہی ہے مجھ سب بھارتی پنجاب میں situation ہم نے بہت سالوں سے بہت بہتر دیکھی بیچ میں یہ جیسے فارمر پورٹیسٹ آئے کوئی نو کوئی چیز وہاں پہ کی گئی ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ بھارتی پنجاب میں سیپرٹسٹ ایٹیچوٹ بہت کام ہے اگر ہم عمران خان کی بات کریں تو یہ ایک ریالیٹی ہے کہ میں عمران خان سے اگری نہ کرنے کے باوجود جانتا ہوں کہ عمران خان کو سپورٹ حاصل ہے پاکستان میں جنتا کی لیکن بھارت میں بھارتی پنجاب کے اندر سیپرٹسٹ لیڈرز کو اتنی سپورٹ حاصل نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ موقع کیوں آیا کہ اتنا بڑا آپریشن ہوا اس پہ آپ کیا بات کریں گے سر ایسا تھا کہ آپ دیکھئے کہ یہ جو پورا معاملہ شروع ہوا ہم انیس سو چوراسی تک جانا پڑے گا آپ کو پہلے اس سماعہ کونسی پارٹی تھی پاور میں ٹھیک ہے سر آپ دیکھئے کہ یہ سب جو خالستان آپ نے بولا کہ بیچ میں یہ شانت ہو گیا تھا میڈ نینٹیز تک یہ شانت ہو گیا تھا اور ابھی تک یہ شانت چل رہا تھا یہ پانچھے سال پہلے دوبارہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں اب خالستانی جو ہیں بیچ میں آپ دیکھیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سن دو ہزار میں دو ہزار دو دو ہزار چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ خالستانی کہا تھے یہ جھنڈا لے کے کیوں نہیں آ رہے تھے بہت کام آتے تھے نہ کہ مرابر کبھی ایک آت کچھ ہو گیا تو ہو گیا نیو یہ ایکچولی کیا ہے خالستانی they are funded by the پاکستانی پاکستانیوں کو دشمن جو ہے نریندر مہدی جی لگتے ہیں اب دیکھئے جب چوراسی کے دنگے ہوئے تب تو نریندر مہدی جی کو کوئی جانتا نہیں تھا he was a common citizen he was not the he was not a prime minister or a chief minister or an MLA or even a gram pradhan or anybody وہ تو کچھ تھی نہیں وہ تو RSS کے worker تھے unknown کہیں پہ گھوم رہے ہوں گے کسی کو کوئی نہیں پتا کہاں تھے operation blue star کوئی لینا دینا نہیں آپ ایک اتحاس دیکھیں کہ بیچ میں سب کچھ شان تھا سب کچھ ٹھیک تھا چل رہا تھا اچانک بی جے پی 2014 میں آتی ہے 2015-16 میں پھر سے یہ لوگ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں they start getting activated یہ ایک leverage ہے سر یہ قسم کا counter lever ہے جو پاکستان استعمال کرتا ہے بھارت کے خلاب آپ ایک بڑی important چیز دیکھیں گا جب بھی خالستان کا جھنڈا یہ پھیراتے ہیں آپ نے کبھی note کر آئے کہ اس کے پر خالستان ہر سمیں انگلیش میں لکھا رہتا ہے سر I don't know if you ever noticed خالستان جو word ہے وہ خالستانیوں کے جھنڈے میں ہر سمیں انگلیش میں لکھا رہتا ہے it is never written in گرمکھی اور in ہندی اور even in اردو it is always written in انگلیش کیونکہ خالستان کچھ نہیں ہے سر یہ مارکٹنگ ہے یہ مارکٹنگ کیمپین ہے خالستان اور یہ مارکٹنگ کیمپین گوری کی طرف ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے ابھی دیکھئے سکھ ڈائیسپورہ دنیا بھر میں ہے ٹھیک ہے کیونکہ سیکھ ہارڈ ورکنگ پیپل سر دیئر انڈسٹریس پیپل مہنتی اماندار لوگ ہیں دنیا بھر میں سکھ پھیلے ہو رائٹ آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ خالستان کا یہ جھنڈا کسی گریب دیش میں اٹھتا ہوا ہے آپ کبھی بھی دیکھ لیجے گا آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارے کے سارے کیا خالستان پسند صرف آسٹریلیا کینیڈا یو ایس اور یوکے میں ہیں اگر ہم سیکھ ڈائیسپورہ کی بات کریں وہ تو نائجیریہ میں بھی ہے وہ تو ٹنزانیا میں بھی ہے وہ تو ساؤت ایفریکہ میں بھی ہے وہ تو برزیل میں بھی ہے وہاں پہ بھی گردارہ صاحب ہیں آپ نے وہاں پہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے اور یہ اس طریقے سے سکیم ہے سر کہ یہ انگلیش میں لکھتے ہیں کہ گورا دیکھیں ان کو ان کی نظر ایک نظر ان کی اپنے جھنڈے پہ ہے جو خالستان کا سو کال فلائگ ہے اور ایک نظر گورے کے بٹھوئے پہ ہے سر ان کی ان کی دو آنکھیں ہیں نا جیسا خالستانیوں کی ایک آنکھ اپنے جھنڈے پہ اور ایک نظر جو ان کی گورے کے بٹھوئے پہ ہیں this government has been extremely extremely respectful of the Sikh community سر extremely respectful and most Indians are 99.9% 99.99% I would say are very respectful کیونکہ یہ عزت سر سکھوں نے کمائی بھی ہے یہ بات بھی سچ ہے کوئی کسی کی ایسے عزت نہیں کرتا سر انڈیا میں مطلب کیا ایسے بیٹے بیٹے کسی کی طرح سکھوں نے کمائی ہے سر آج سے نہیں کئی 500 سال 600 سال سے انہوں نے کمائی ہے عزت اس لیے سکھوں کی عزت ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو سکھ دھرم کا اور سکھوں کا نام خراب کر رہے ہیں خالستانی تو یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے سر بہت 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 that is what it is سر جی آپ نے بیک گراؤنڈ کی بات کی اور یہاں ہم کینیڈا میں بیٹھے یا امریکہ میں بیٹھے دیکھتے ہیں کہ جو separatist elements ہیں ان کے لیے یہ شاید سپورٹ دس سے بیس پرسن سے زیادہ نہیں ہوگی مگر وہ چونکہ ووکل ہیں کوارڈینیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورکنگ میں ہیں اور فانڈریزنگ اچھی کرتے ہیں تو اپنی بات کو وہ کرتے ہیں جس کی آپ نے بات کی برینڈنگ کی اور جو آپ نے کہا کہ یہ امیر دیشوں میں ہی کیوں یہ جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں تو وہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے لیکن کیا آپ کو میرے صاحب کوئی لگتا ہے کہ بھارتی پنجاب میں اب یہ سلسلہ پھر سے اٹھے گا کیونکہ آپ نے صدو صاحب کی کتاب ہمیں دکھائی خالستان کانسپیریسی بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے میں نے پہلے بھی اس کا چرچہ سنا آپ نے ذکر کیا کہ اس کانسپیریسی میں پولیٹیکل پارٹی شامل تھی اب ہم جانتے ہیں کہ ایٹی فور کے تنگوں میں اور اس سے پہلے بھی جو کانگریس کا ایک رول تھا ان کی کمپلچن تھی پولیٹیکل کمپلچن تھی یا ان کے سر پہ پڑا یا ان سے جو کچھ جرم ہوا لیکن یہ لڑائی تو ان کے ساتھ بنتی ہے آج کے اس سارے کھیل میں آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی کانگریس ایسی پارٹیاں یا کوئی اور پارٹیاں اس کو اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے ہوا دیں گی پھر سے سر دیکھئے میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کانگریس اس کو ہوا دے گی لیکن جو لوکل پارٹیز ہیں پنجاب میں وہ تو اس کو ہوا دیں گی سر اور باقی کچھ کچھ پارٹیز ہیں جو ریجنل پارٹیز ہیں اب کانگریس بھی سر اب تو ریجنل پارٹی ہو گئی لگ بگ اتنے چناؤ ہار گئے وہ لوگ اتنے چناؤ ہار گئے کہ now from a national they've become a ریجنل پارٹی almost I don't know what the legal terminology is the nature of our politics ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سر اس کا فائدہ کیسے ہوتا ہے اور اس میں باہر کے linkages کیا ہیں چوراسی کے دنگے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے سر میں ڈی پی ایس آر کے پورم میں پڑھتا تھا اور ڈی پی ایس آر کے پورم میں اور ہم لوگ رہتے تھے سر آہ آہ you know I have two sisters elder sister younger sister میں بیچ میں I'm the middle brother اور اس سمیں فائدر میرے آئی ٹی بی پی میں تھے سر انٹو ٹی بیٹ بارڈر پولیس میں ڈی آئی جی ہوا کرتے تھے اور ہمارا گھر سیکٹر تیرہ میں تھا سیکٹر 13 یہ ملٹی سٹوری فلیٹس ہیں ہائی اٹریجنسی ہوتل دلی ہے اس کے بلکل آپوزیٹ سر ملٹی سٹوری فلیٹس ہیں تو ہم نیچے اے ون پوائنٹ ون میں رہتے تھے گراند فلور تو ہمیں یہ بولا سر کی اوکٹوبر میں تھنگ اوکٹوبر تو ہمیں یہ بولا کہ پرائم مینیسٹر کو گولی مار دی ہے تو چھوٹی ہو گئی ہے تو ہمیں تو آئی وزن کلاس ایر تھا سمتنگ لگ دیٹس مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کیا ہوتا ہے پرائم مینیسٹر کون ہوتا ہے اتنی اکل بھی نہیں کچھ پتا تھا کہ کوئی بہت سینئر ہے اور پرائم مینیسٹر ہے اور ہم لوگ گھر واپس آتے ہیں سر میں اپنی چھوٹی بہن کو لے کے چھت پہ گیا یہ ملٹی سٹوڑی فلیٹس کی سر میں جب چھت پہ گیا سر وہاں سے میں نے دلی میں آگ لگتے ہوئے دیکھی سر اور میں نے وہ ریومر سنے اس وقت جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا سر یہ سب جھوٹے ریومرز جان بوچ کے پھیلائے گئے کہ دس ہزار سے کھا رہے ہیں اور تمہیں مار دیں گے لوگوں کو بھڑکانے کوئی سکھ نہیں آ رہے تھے سر سکھوں کے ساتھ تو ظلم ہو رہا تھا سکھوں کے ساتھ تو ظلم ہو رہا تھا سر سکھ کہاں سے آ رہے تھے کس کو آ رہے تھے تلوار ماننے کے لئے سکھوں کے تو سروں میں سر ٹائر لگا کے ان کو زندہ جلا دیا تھا میں نے یہ سب نہیں دیکھا لیکن سکھوں کو سڑک پہ دوڑتے ہوئے اور موب ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو ہمارے ساتھ جو سردار بچے پڑتے تھے وہ کہاں چلے گئے ان کو کتنا ٹراما فیس ہوا ہوگا تو سر this we have seen this I have seen with my own eyes میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اس سمیح بھی فائدہ اٹھایا گیا یہ بولا گیا جسٹیفائی کرا گیا تین ہزار سکھ مار دیئے اور یہ جسٹیفائی کرا گیا راجیف گاندی جی کے بیان تھا کہ جب کوئی بڑا پیڑ گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے which means that if you kill a prime minister then expect that there will be repercussions and the repercussions are the killing of 3,000 innocent six یعنی کہ اگر 3,000 معصوم سکھ جس میں pregnant women ہیں ٹھیک ہے سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ I am not saying that کسی جوان آدمی کو مارنا جائز ہے میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا پر میں کہہ رہا ہوں کہ سر pregnant women بزرگ ویلچیئر پہ بیٹھے چھوٹے چھوٹے بچے دو تین سال کے سر تو جب پیڑ گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے تو دھرتی ہلنے میں یہ سب لوگ چلے گئے isn't it a matter of great shame sir second thing which I want to share say Operation Blue Star ہوا میں ابھی بھی as a former army officer sir میں یہ سوچتا ہوں was there a better way to do Operation Blue Star آج کی تاریخ میں sir do you think that the nothing justifies Khalistan Khalistanیوں کو to sir we should take under law the strictest action possible which the government is starting to say but sir یہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہوتا ہے کہ آپ اپنا point proof کرنے کے لیے ایسا retaliation کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو strong man یا strong woman کی طرح آپ کا ایک stamp لگ جائے کہ بس nobody should argue with me ورنہ I will send tanks there was a better way of doing it بات یہ ہو گئی sir we lost a prime minister that was one big loss to india indra gandhi ji کی حتیہ ہوئی یہ سب مطلب اس سمیں میں ڈلی میں تھا sir تب میں نے یہ دنگے فساد دیکھے بات صرف indra gandhi ji کی نہیں ہے بات ان 3000 معصوموں کی ہے sir جن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا sir جو سکھ سر میں بھی شاپ کیپر تھے کالیج کے پروفیسر تھے ڈاکٹر تھے ان کا کیا لینا دینا کانڈستان سے ان کا کیا لینا دینا اندرا gandhi سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں بیچارے محنت کش لوگ ہیں ان کو مار دیا پنجاب کو بورا خون میں ڈوبا دیا sir ٹھیک ہے اور آخری چیز sir آئی 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 آہ وہ ہندو آئی خود ہندو میں گئے گولڈن tentبل sir ان ہم توری ای متسے سر آئی متسے سلم آئی ماز کرنے dues رہی نیا ڈوبا دوسری دویوری there is a deep sense of shame in my heart کہ یہ جو ہر بندر صاحب میں کر رہا یہ گلت ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہے تھا یہ پاپ ہو گیا اور یہ کروایا گیا اور یہ گلت تھا یہ نہیں ہونا چاہے تھا this is a matter of great shame but nations کی history میں ایسے chapters آتے ہیں which are dark chapters which we would like to forget but history is very unforgiving history کام آف کرتی ہے having said that I would just like to say that I am very sure the current dispensation the current government یہ بالکل they will come down with an iron fist on all these کالستانی's and nothing can justify this کالستان thing یہ تو جائیں گے یہ لوگ یہ NSA national security act لگیا ان کے اوپر اب ان کو کوئی نہیں بچا سکتا یہ کتنا بھی چون چون کر لیں ان کے سمار تک ان کے supporters کچھ کر لیں یہ گئے سکیے اب یہ کہیں نہیں آتے واپس جی آپ نے پیچھے میرے سب کہا کہ پاکستان کی فنڈنگ اس خالستان کے پیچھے بھی نظر آتی ہے اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کی ہم پاکستان کی طرف بھی جا رہے ہیں تھوڑا سے اس کو بھی ٹیچ کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنے ویک ترین حالات میں خالستان کے اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو کانٹی نیو یا فنڈ کر سکتا ہے پاکستان کو اس کو فنڈ تو نہ کرنا ہے جو دیکھیں نا جو ڈرگز آتے ہیں سر آپ نے اکثر نیوز میں سنتے ہیں ہم کی ڈرون کے تھوڈ انٹرنیشنل بورڈر یا پھر جمو میں ہو سانبہ سائیڈ ہو یا پھر پنجاب میں ہو یا راجستان میں ہو اور جگہ سے ہو نیپال کے تھوڈرگز آتے ہیں سر پکڑے جاتے ہیں سوڈیز ڈرگز آتے ہیں سر اسنچلی دی کم فرم افغانستان تھوڈ پاکستان سر دی کم تو انڈیا کشمیر میں کیسے فند ہو رہا ہے سر اور آپ کو پتا ہے سر آپ نے ایک مووی دیکھی سر اڈتا پنجاب تو میں نے ریسنٹلی ویڈیو میں بولا تھا کہ دی شوڈ بی انادر موی کال اڈتا کشمیر کیونکہ یہ جو چھتا ہے نا سر یہ جو چھتا ہے سر یہ چھتے نے کشمیر میں اور پنجاب میں نسلہ برباد کر دی and this is how پاکستان makes money سر پاکستان کے پاس ایتنا پیسہ نہیں ہے کہ ٹررزم فند کر دے ان کے پاس تو ایک ڈیویجن ڈیویجن موپلیز کرنے کے پیسے نہیں ہے سر لیکن یہ جو نارکو ٹرر کا پیسہ ہے this is the concept of نارکو ٹررزم they are funding ٹررزم ٹررزم تھو نارکو ٹرکس درگز یہ لوگ پنڈ کر رہے ہیں سر پورا یہ اور یہ لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں سر most of the خالستانیز یہ لوگ کون ہیں سر یہ کینیڈا میں ہوں یا لنڈن میں ہوں یا یا یو ایس میں ہوں آسٹریلیا میں یہ وہ لوگ ہیں سر جن کے زارتر میں سب کی بات نہیں کر رہا پر زارتر یہ وہ ہیں سر جن کے باپ دادوں پر کیس لگے ہیں کنشکا کی پلین کی باومنگ 300-300 لوگ مارے گئے اس میں کنیڈیانز بھی تھے سر بہت سارے and that was done by خالستانیز and claimed very proudly by خالستانیز تو یہ جیسے یہ ان کے ریلیٹیوز ہیں ان کے بیٹے ہیں ان کی بیٹیاں ہیں یہ لوگ وہ لوگ ہیں سر who have built up a narrative of victimhood پنجاب is such a prosperous state پنجاب is such a prosperous آپ خود سوچیے سر پنجاب کی زمین اتنی اوبجہ ہوئے سر پنجاب is a prosperous state ٹھیک ہے اور اتنی prosperity ہے پنجاب میں سر اتنا agriculture ہے بڑے بڑے وہاں پہ farmers ہیں سر اور farmers اتنے بڑے ہیں کہ سر بیہار اور یوپی سے labor وہاں پہ جاتا ہے خود farming نہیں کرتے سر لوگ جو manual labor ہے وہ کم لوگ کرتے ہیں جو پنجابی ایسکھ ہوتے ہیں they get labor from outside سر ٹھیک ہے اتنے لوگ ہر مطلب گاؤں میں آپ لگا لیجے کہ بھیڑ کی بھیڑ وہاں پہ کینیڈا میں ہے سر ہر گاؤں سے کینیڈا میں UK میں اپنے election کا اپنا خود کا چوز کرتے ہیں چیف منسٹر وہاں پہ member of parliament اپنے ہیں سب کچھ اپنا چوزن ہے سر ایسا بھی نہیں کہ وہاں پہ سنٹر کا رول ہے یا موڈی جی ڈریکٹلی وہاں پہ رول کر رہے ہیں بھگوانت مان جی is there he's a jad seek بھگوانت مان جی وہاں کے چیف منسٹر ہے and he has been chosen by the people of Punjab مجھے یہ نہیں سمجھ بھی آتا ہے یہ شکایت کس چیز کیا شکایت کس چیز کیا یہ شکایت دماغ میں ڈالی ہے اور اب یہ شکایت یہ جس کو کہتا ہے نا سر یہ وکٹم ہوت کمپلیکس ہوتا ہے آپ نے کسی کو سنا دیا کہ تمہارے ساتھ گلت ہوا ہے اور آپ نے پیڑی در پیڑی اس کو ایک چیز بتائی کہ بیٹا تیرے ساتھ گلت ہوا ہے کیا گلت ہوا ہے اس کو خود نہیں پتا وہ خود کنفیوزڈ ہے بس آپ ریپیٹ کرتے رہی ہے گلت ہوا ہے گلت ہوا ہے وہ بھی کہہ گا ہاں جی گلت ہوا ہاں جی گلت ہوا یہ اس سے چل رہا ہے اس سے ماں پر اس فیلنگ آف وکٹم ہوت جیسے کہ میں پھر کمپیر کروں گا خالستانیوں کو پاکستانیوں سے عمران خان کیا کہتا ہے عمران خان کہتا ہے میرے ساتھ گلت ہوا ہے اور میں صحیح کر دوں گا کیسے صحیح کر دوں گا عمران خان نے آج تک نہیں بتایا اور نہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز سے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا سالے پین سال آپ وزیراعظم سے پاکستان کہ آپ نے کیا ٹھیک کرا اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ بندے ہوئے تھے اور جنرل باجوہ نے آپ کو کچھ نہیں کرنے دیا تو آپ نے اس سمعہ استیفہ کیوں نہیں دیا اور اگر آپ دوبارہ پردان منتری بن جاتے ہیں کام نہیں کریں گے جو باجوہ نے کر رہا تھا پہلے عمران خان has no answer he has got no policy documents چاہے آپ economy کی بات کریں چاہے آپ diplomacy کی بات کریں چاہے آپ price rise کریں چاہے tax net کو control کرنے کی بات کریں چاہے پاکستان کے relationship with the immediate neighborhood کی بات کریں پاکستان کی کوئی بھی عمران خان کے پاس کوئی road map تھوڑ دے ہیں وہ تو تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے تمہارے ساتھ غلط ہوا پوری قوم کو اس نے کنونس کر دیا تمہارے ساتھ غلط ہوا کوئی ڈراما چل رہا ہے تو یہ خالستانی ہے خالستانیز اور پاکستانی ساتھ they are the same people اور meaning of both both have the same سر خالستان and پاکستان literal meaning of both the things are the same سر land of the pure تو land of the pure کے چکر میں انہوں نے چونہ لگا رکھا ہے یہی ہے جی وہ land of pure جو یہاں خالستان والے مانگتے ہیں ان کو پھر اصل میں تو کلیم سارا پاکستان سے ہی کرنا پڑے گا خیر یہ تو ایک الگ ڈیویٹ ہے ویسا اب آخر میں دو ایک باتیں ہم پریسائزلی پاکستان کے کانٹیکس میں کرتے ہیں آپ نے کہا کہ عمران خان کے پاس کوئی پالیسی نہیں یہ بات فیکٹ ہے لیکن اس کے باوجود جو لوگ ہیں ان کی ٹرک کی لالبتی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یہ بات ریالیٹی ہے کہ پاکستان میں میجورٹی کے پاس یہ پیشن ہے کہ عمران خان ٹھیک کر دے گا یہ سوچے بغیر کہ ابھی یہ پونے چار سال پہ تو پرائم نیسٹر رہ کے گزرا ہے اب عمران خان بار بار پاکستان آرمی کے چیپ کو کہہ رہے کہ مجھ سے ملیں اگر نہیں ملیں گے تو پھر میں آپ کے خلاف کیمپین چلاوں گا اور جو وہ چلا رہے ہیں انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی تو آپ بھارت میں بیٹھے ہوئے اس وقت کے جو پاکستان کی حالات ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں سر مجھے تو یہی نہیں پتا چلا کہ جو کرنٹ پاکستانی آرمی چیف ہیں سر انہوں نے عمران خان کے خلاف کیا کیا جو پی ٹی کے سپورٹر انہ گالی دے رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں دشمن دیش کی دشمن فوج ہے I'll be very categorical سر but مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا لگا کہ پاکستانی آرمی چیف جنرل باجوا نے چاہلے جو اٹھا پٹھا کری ہوگی کری ہوگی he is retired that's in the past the current آرمی چیف of پاکستان ٹھیک ہے سر انہوں نے کرا کیا ہے مجھے ابھی تک it's not clear to me سر انہوں نے ایسا کیا کیا کرا ہے جس سے عمران خان نے statement دیا کہ یہ آرمی چیف مجھے دشمن سمجھتا ہے مجھے نہیں سمجھ بیا اس نے کوئی بیان دیا ہو یا کچھ کرا ہو پس عمران خان نے آپ نے سپورٹر کو بول دیا کہ جیسے باجوا تھا باجوا سے زیادہ اب ظلم ہمارے اوپر ہو گیا کیسے ظلم ہو گیا تمہارے اوپر بھئی کس طریقے سے ظلم ہو گیا مجھے ابھی تک یہ سمجھ بھی نہیں آئے کہ ظلم کیسے ہو گیا سر یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ڈلی میں ڈلی میں عام آدمی پارٹی کی لیڈرشپ ہے ٹھیک ہے منیش سسودیہ جو ان کے ڈیپٹی چیف منسٹر ہے سسودیہ کو he's elected Arvind Kedriwal is elected مجھے نہ آئے پاسند Arvind Kedriwal کی policies لیکن مجھے ایک بات ماننی پڑے گی کہ he's the chief minister of Delhi مجھے ماننی پڑے گی یہ بار because یہ سچ ہے ٹھیک ہے اور میرے ماننے نہ ماننے سے پھر کیا فرق پڑتا ہے سر منیش سسودیہ نے اپنا آرام سے ہو گیا جو بھی ان کے objekشن درہے ہوں گے he's in custody کوئی دنگا فساد نہیں با this is the hallmark of a mature society کوئی آم آدمی والا supporter انہوں نے internet پہ جو کرنا تھا twitter پہ جو کرنا تھا انہوں نے کرا campaign اپنی run کری لیکن کوئی ایسا نہیں آیا ہے کہ یہاں پہ tear gas shells چل رہے ہیں اور یہاں پہ مارا کٹی چل رہی ہے کیونکہ ہماری لیڈر کو آپ نے اندر کر گیا ٹھیک ہے اور جو بھی آیا ہے کوٹ میں کیس چلے گا اگر guilty ہوں گے تو جیل جائیں گے اور innocent ہوں گے تو بری ہو جائیں گے that is how it should be everywhere in the world for everybody it should be there for the congress for the bjp for the عام آدمی party for any other party fact of the matter is آپ عمران خان کو آپ جیل میں نہیں ڈال سکتے سر اس آدمی نے سب سے پہلے آپ کی فوج کو ختم کر دیا پاکستان میں اور یہ میں آپ کی میرا مطلب پاکستانیوں کہ میں آپ سے مخاطب ہوں جو پاکستانی بھائی وین اے پروگرام دیکھ رہے ہیں تاہیر صاحب کا آپ کی فوج کو ختم کر دیا اس بندے نے آپ کی پارلیمنٹ کو ختم کر دیا کیونکہ بیٹنا ہی اس کو منظور نہیں ہے یہ کہتا ہے میں تحریک کی طالبان پاکستان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا لیکن میں یہ نون لگ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا ٹھیک ہے جی پھر اس نے آپ کی سپریم کورٹ کو ختم کر دیا اور آپ کی پروونچل کورٹ تھی ان کو ختم کر دیا اس بندے نے آپ کی الیکشن کمیشن کو ختم کر دیا اس بندے نے آپ کا سی پیک بند کر دیا اب اتنا رہ گیا کہ سر یہ انڈین پاسپورٹ لے لے امران کھان بس یہ انڈین پاسپورٹ لے لے سر میں تو بہات کھڑا ہو کے میں تو موڈی جی کا پیر پکڑ لوں گا سر امران کھان کو آپ انڈین پاسپورٹ دو سر اس نے جتنا کرائے ہم لوگ کہاں کر سکتے تھے سر یہ سب سنگل ہینڈڈلی اس نے پورے بلک کو نفٹا دیا سر ایک آدمی نے ایک آدمی کی انان نے ایک آدمی کی زد نے ایک آدمی کی ایگو نے سر پاکستان کو پٹے پہ لیٹا دیا اس کے سپورٹر ابھی بھی نہیں سمجھ رہے سر اور پتہ ہے اس میں جادو کیا ہے سر اس میں جادو اس میں حیرت کیا ہے امران کھان کی حیرت سب سے بڑی یہ ہے کہ پورا ملک تالیاں بجا رہے جی خان صاحب ٹھیک کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میں غلط کروں میں کوئی جرم کروں اور لوگ میرا کالر پکڑے ہیں کہ میجر تم نے غلط کام کر رہا ہے تو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے میں غلط کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے پولیس مجھے آریہ آریہ آرسٹ کرنے کے لئے یہ سچا ہے جھوٹا ہے وہ الگ بات ہے پولیس آریہ آرسٹ کرنے کے لئے جج کا ایک آرڈر لے کے ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں کہ میرے پچاس ہزار بندے کھڑے میں پولیس پہ پتر میں گزرا تو یہ بات ہے نا سیز یہ بات ہے جی آپ نے بات کی کہ آرمی چیف جو اس وقت کے ہیں پاکستان کے انہوں نے تو کچھ ان کے خلاف کیا بھی نہیں مگر وہ پرانی باتیں ان کو بازگشت کے طور پر یاد آتی ہیں جب پرائم نیسٹر تھے عمران خان اور یہی آرمی چیف ایک زمانے میں آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے تو انہوں نے ان کے گھر میں ہونے والی کرپشنز کو انڈیکیٹ کیا اور اس کے بعد خان صاحب نے ان کو چینج کیا میں سیر آپ کو ایک بات یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا سیر ان کی تو جنرل آسف نے کیا گیا تھا سیر کہ انہوں نے بولا تھا کہ پنکی پیر نہیں چوری گین بھی ہے اور ایکچولی کیس یہ ہوا تھا کہ سیر جہاں تک میں نے سنا ہے کہ جنرل باجوہ چیف تھے تو جنرل باجوہ گئے ان کے پاس جنرل باجوہ نے پہلے عمران خان کو بولا کہ آپ تو کہتے ہیں اماندار ہیں لیکن آپ کی بیوی جو ہے وہ ہر جگہ پیسہ ویسا کھا رہی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کہ ہر جگہ اس نے کرپشن کا نیڈ بنا رکھا ہے پنکی پیر نہیں تو عمران خان آگ پہ بولا آگے تو انہوں نے فون کرا دی جی آئے سائی کو کیا ہو دی جی آئے سائی نے ان کو ریکارڈنگ سنا دی اور بولا کہ آپ کو کس نے پتا ہے کہتا ہے مجھے دی جی آئے سائی نے پتا ہے باجوہ ساپ نے بولا تب سے پڑ گیا ان کے پیچھے کہ بھئی یہ بندہ میری بیوی کو غلط کہہ رہا ہے اور میری بیوی کو corrupt کہہ رہا ہے جبکہ انہوں نے فون ریکارڈنگ سنا انہوں نے پروف دکھا صلی اللہ علیہat کو یہ لگا کہ میری خود کی وایب کو اپنین筍 مینک سنگatives کی سائی بہت ایسی کو Diskuss تو مجھے لگا سر Akt器 یہ سارے اچھ Hawaii مجھے جیلے کہ آج میں عمران خان کے لئے وہی چیز کہنا چاہتا ہوں سر ہے نا سر small man in big offices سر کیا کہنا لیکن issue یہ ہے کہ اس small man کے لئے بہت ساری تعلیہ ہیں اور آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان down to down جا رہا ہے بہت ساری چیزوں میں اس ساری situation میں آخر میں ہمیں analyze کرتے ہوئے اور ہمارے views کو یہ بتائیے کہ پاکستان اس political crisis اور اس کے ساتھ financial crisis at the same time اور میں تو کہوں گا کہ social crisis at the same time کے ساتھ آپ کو اب کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے سر مجھے حالات سر بطرین ہوتی نظر آ رہی ہے because جس ملک میں ایکہ ہوتا ہے وہ ملک برے سے برے حالات سے ابھار جاتا ہے جیسے کی کچھ بھی ہوا سر شریلنکا میں ہم نے اتنا دیکھا لیکن شریلنکا او بھر رہا ہے سر اس کو آئی میں کی لون بھی مل گئی ڈیا سے بھی اسسٹنس ملا اور شریلنکا کا جو جو لون تھا سر وہ چائنہ نے فریز کر دیا سر چائنہ نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ کی پر چائنہ نے پاکستان کے لئے فریز نہیں کرا سر لو آپ دیکھیں نا جو شہد سے میٹھی اور ہمارے سے اونچی دوستی تھی اس کے لئے اس نے وہ نہیں کرا لون کو فریز نہیں کرا اس نے شریلنکا کے لئے کر دیا یعنی کہ شریلنکا کو یہ بولا فریز سے میرا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے جو اس کے کشت دے نہیں آپ کشت مند دینا اس کی ابھی مطلب کہ آپ کے کشت کے اوپر کشت جو لگ جاتی وہ ہم آپ سے چارج نہیں کریں گے آپ دینا لیکن بعد میں دینا ایشو ان کا ہو گیا یہاں پہ کی جو یہ لوگ تھے سر اپنے جو پاکستانیز تھے پاکستانیوں کو انہوں نے وہ فیسلیٹی دی انہوں نے بولا ہمیں کام کر دیں گے آپ کا کشت پہ کشت لگی کی ہاں دے آپ بعد میں دینا کوئی بات نہیں اور پھر انہوں نے پانچ سو میلین اور پھر سات سو میلین دے دیئے اور جو بھی انہوں نے کر آ وہ کر دیا سر بعد میں لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے پاکستان میں بڑا ابھی بڑا دکھ منایا جا رہا ہے کہ سوی لنکا کو پیسے مل سکتے ہیں ہمیں کھو نہیں مل سکتے تو یہودی اور ہندووں کی ساجش اور اس کی ساجش والا جو گیم چلتا ہے پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہوگا بہتر کیونکہ سر یہ پارلیمنٹ میں نہیں پارلیمنٹ تو ٹھیک کرے گی پاکستان کی یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہی خوش نہیں ہے سر سو ونڈی آنٹ ریڈی تو بہت آخر میں چلتے چلتے چانکیا فورم کے حوالے سے بتائیے کہ کیا ایمیجیٹ آپ کے پلان ہے اور کیا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے سر بڑا من ہے بڑا من ہے میں ویٹ کر رہا تھا بھی سوال مجھ سے پوچھیں میرا بڑا من ہے ایک میکزین نکالنے کا سر ہارڈ کوپی جیسے ایک میکزین ہوتی ہے نا سر پراپر جیسے آؤٹلک ہے انڈیا ٹوڈے اس طرح کی بڑا من ہے سر کی میکزین ایک لانچ کروں اپنی چاہے میں ہافیل ہی کروں انوال کروں کوٹل ہی کروں یہ میرے من میں ابھی کلیر نہیں ہے لیکن میں کروں گا ضرور میرا بڑا من ہے سر کی تو لانچ اپ روپر میکزین اور وہ آن لائن بھی ہوگا پورے کا پورا آن لائن تو ہے ہی سر آن لائن تو ہی ہمارا بٹ آئی وانٹ ٹو ہاتھ سپیشل آہ سپیشل سیریز او آرٹکلز آن آن دس یہ میں چاہتا ہوں ایسا کروں جی ضرور ہوگا میری صاحب بہت بہت ہم آپ کے شکر گزار ہیں دنوادی ہیں آپ نے میں وقت دیا اور ان ایشوز پر باتشید کی بیوز باتشید سنی آپ نے میجر گرواریہ جی کی میکزین کا پلان ہے اور خاص پر امریکہ کینیڈا آسٹریلیا یورپ میں رہنے والے جتنے ساتھی ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جائیں ان کے ایپس ڈاؤنلوڈ کریں اور اس میکزین کے پروجیکٹ کے لیے آپ سب بھی کانٹیبیوٹ کیجئے اپنا ساتھ دیجئے اور ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے آج تک نہیں کیا ہمارے ایپس بھی آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے ایمازان راکھو انڈروائیڈ اور ایپل پہ آج کی باتشید میرے ساتھ اور میرے صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت دنواد موسیقی موسیقی